بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیون سائن چپٹر ون ڈائجیسٹر سسٹم لیکچر نمبر تھری اسے بیٹا ہم سمال اور لارج انٹرسٹائن کے بارے بڑھیں گے اس سے پہلے بیٹا ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈائجیسٹن انسٹرمک کو ڈسکس کیا تھا تو اسٹرمک کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دیل فوڈ رہتی ہے اور اسٹرمک کی وارڈ کی بھی وی ویویو لائک موشن ان کا بھی ہوتا ہے اور کچھ انزائمز بھی اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں تو وہاں ایک پیسٹ بن جاتا ہے ایک سوپ سے بن جاتا ہے تو وہ پیسٹ وہ سوپ آگے پاس ہو جاتا ہے اگلے پارٹ کو جس کا نام ہے سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن کی جو والز ہوتی ہیں ان میں سے بھی جوزز سکریٹ ہوتے ہیں انہیں انٹیسٹینل جوزز ہم کہتے ہیں ان انٹیسٹینل جوزز کے علاوہ کچھ گلینڈ سے ہمارے گلینڈ ہیں وہاں سے بھی جوزیز انڈر ہوتے ہیں مصلاً لیور سے آتا ہے جو کہ ہمارا بڑا گلینڈ ہے اور پنکریاز بھی ہمارا ایک گلینڈ ہیں وہاں سے بھی جوزیز آتے ہیں تو یہ جوزیز اور سمال اٹرسٹرین کے اپنے جوزیز یہ تین قسم کے جوزیز ہیں جن کو ہم انزائمز سائیٹیفکلی انزائمز کہیں گے اور عام صدقان میں انہیں جوزیز کہہ رہے ہیں یہ اس فوڈ میں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پر آکر جو کارگو ہائیڈریٹ فیٹس اور پروٹین کی دیجیشن سٹمک اور ماؤت میں سٹارٹ ہوئی تھی اس کو یہاں پر کمپلیٹ کیا جائے گا اور یہاں پر دیجیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہماری فوڈ جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے ایک ہمارے نیوٹرینٹس جن کو بلڈ میں جانا ہے اور دوسرا بیسٹ میٹیریل تو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ small intestine کی جو انٹرنال والز ہیں ان کے اندر چھوٹ چھوٹے فنگر لائک پروڈیکشن ہیں ان کو ہم بلی کہتے ہیں ان بلی میں کےپلریز ہوتی ہیں تو جو ڈیجیشنٹیٹ پارٹ ہے یعنے کہ نیوٹرینٹس ہیں وہ ان بلیز میں سے ہوتے ہوئے بلڈ سٹرین میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جو انڈیجیشنٹر پارٹ ہے وہ آگے جو ہے large intestine میں جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں پہلے small intestine کو دیکھتے ہیں آفتر شرمک سمال انٹرسٹائن سٹارٹس یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سمال انٹرسٹائنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے 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 سے بل کھاتا ہوا یہ لبی سی یہ کافی ہے وہ لارج ٹیوب ہے لیکن بل کھانے کی وجہ سے ایک وائل ہونے کی وجہ سے اتنی سی جگہ پر ایبڈوم انپیڈ کے اندر اس کو سمال دیا گیا ہے فائنل ڈیجیشن آف کاربو ہائیڈریٹس پروٹینس این فیٹس یہاں پر ان تینوں چیزوں کو فائنلی ڈیجیسٹ کیا جاتا ہے یہاں پر جیسے میں نے بتایا لیبر سے پینکریاس سے اور بول آف سمال انٹرسٹائن سے بھی جوزیز جو ہیں وہ سکریٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آکر اس کے سامنے ہوتے ہیں اور ڈیجیشن جہاں کمپلیٹ کرتے ہیں The inner surface of small انٹرسٹائن has many finger like structures called bili small انٹرسٹائن کے انٹرٹنل جو اس کی دیواریں ہیں surfaces ہیں وہاں پر جو ہے جو structures ہیں جن کو bili کہتے ہیں انہیں میں نے بتایا کہ ان میں بلڈ کیپلیریز ہوتی ہیں اور یہ جو فوڈ پارٹیکلز ہیں جن کو ہم کہیں گے کارپوہیڈرٹ پروٹین پیٹس کا ڈیجیسٹڈ پارٹ یہ جو ہے وہاں پر موف کر جاتا ہے فوڈ انٹرس انٹو دا بلڈ تھرو ڈیز ویلیم اب جو انڈیجیسٹڈ پارٹ ہے اس میں جانا ہے آگے اگلے پارٹ میں جو ہمارا الیمنٹری کنال کا اگلا پارٹ ہے اس کا ہم کہتے ہیں لارج انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن جو کہ سمال انٹرسٹائن سے بات شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ سارا سمال انٹرسٹائن ہے اور یہاں پر آنے کے بعد اب یہ لارج انٹرسٹائن شروع ہوگی یہ یہاں سے اور پھر یہ ایسے آگے یہاں تک یہ سارا جو ہے لارج انٹرسٹائن ہے اور یہاں سے سمال انٹرسٹائن یہاں اینٹر ہو لیے لارج انٹرسٹائن میں یہاں پر ایک بلائٹ ایڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس کو ہم جو ہے وہ اپینڈکس بہتے ہیں اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اپینڈکس کہ اپینڈکس کا اپریشن ہے یا خدا نہ خاصتہ اپینڈکس کا ٹیوی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ میٹیریل یہاں پر بعض کا سٹور ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب کافی عرصہ ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پرسٹ ہو جاتا ہے اور یہ کافی فیٹل ہوتا ہے محلق ہوتا ہے یہاں سے فوڈ جو ہے وہ لارج انٹرس ٹائم میں دے گئی اب یہ جو انڈائجسٹڈ پارٹ ہے ہمارے فوڈ کا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سارڈز اور وارٹر جو ہے وہ ایکسس میں ہوتے ہیں تو یہاں پر لارج انٹرس ٹائم کا سب سے بڑا رول ہی یہی ہے کہ وہ جو یہ سارڈز اور وارٹر ہے اس کو واپس ری ایبزارب کرے بلڈ سٹرین میں تو جب لارج انٹرس ٹائم اپنا یہ مین فنکشن پر فارم کر لیتی ہے تو باقی جو ویسٹ بچتا ہے وہ سالڈ فارم میں آجاتا ہے اسی کو ہم فیسس بولتے ہیں جو کہ پھر یہاں پر آکر سٹور ہوتا جاتا ہے ریکٹم میں ریکٹم جب فلپ ہو جاتا ہے تو اینے سے اس کو سکریٹ کر دیا جاتا ہے لارج انٹرس ٹائم after small انٹرس ٹائم large انٹرس ٹائم starts the undigested part of our food comes here یہاں پر کونسی چیز آتی ہے undigested food یہاں پر آتی ہے اور the main job of large انٹرس ٹائم is to absorb extra water with salts salts بھی ہوں گے from this undigested food اس undigested food میں سے salts اور water جو ہے ری ایبزارب کرنا جب یہ واپس ری ایبزارب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فیسس کہتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریکٹم میں سٹور ہوتی ہے ریکٹم جب فلپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جب ارچ فیلڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈس چارج کرتے ہیں thank you بیٹا یہاں آپ کا almost digestive system complete ہو گیا ہے السلام علیکم ڈس چونہ سلام علیکم مجھے مجھے موسیقی